دیکھئے ہر انسان محسوس کرتا ہے کہ اس کے اندر کوئی خیر کا جذبہ بھی ہے اور شرک کا مادنہ بھی ہے خیر اور شرک کی ایک جولانگاہ ہے انسان کی شخصیت کا جو اندرونی پہلو ہے اس کے اندر ایک خیر اور شرک کی کشمہ کشمہ سلسل چلتی ہے چنانچہ جدیر سائیکولوجی نے بھی آپ کو معلوم ہے کہ جس کے بابا آدم اب فرائیڈ شمار ہوتے ہیں انہوں نے انڈ اور لیویڈو یہ تو ہے حیوانی تقاظوں کے لیے بھوک لگتی ہے پیاس لگتی ہے کوئی چٹکھارے بھی زبان جو چٹکھارے بھی مانگتی ہے یا یہ کہ جنسی لذت ہے تلذز ہے جو انسان حاصل کرنا چاہتا ہے یا یہ کہ جیسے تمام حیوانات کو آرام کی بھی کچھ نہ کچھ ضرورت ہوتی ہے انسان کو بھی یہ تمام اس کے حیوانی تقاظ ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی وہ کہتا ہے کہ کوئی ایگو بھی ہے انسان میں تو خودی بھی ہے کوئی انا بھی ہے انسان نراحیوان نہیں ہے اگرچہ جو فلسفہ ڈاروین کا ہے اس نے تو انسان کو نراحیوان بنا دیا وہ تو اس کے علاوہ کسی اور چیز کو کسی درجے میں بھی تسلیم اور ریکنائز ہی نہیں کرتا لیکن فرائیڈ کا میں کم سے کم اس درجے میں قائل ہوں کہ اس نے تو ویسے انسانی شخصیت کے تین لیولز کو ریکنائز کیا ہے اور وہی تین لیول ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے اگرچہ وہ جو پہلا لیول ہے اس کو تو یقیناً اس نے صحیح سمجھا ہے لیکن دوسرے اور تیسرے لیول کو وہ صحیح طور پر آئیڈنٹیفائی نہیں کر سکا اور ایک دوسرے سے ممیز نہیں کر سکا یعنی ایڈ اور لیمیڈو یہ تو حیوانی تقاضے ہیں جس کو قرآن کہتا ہے نفس ام مارا انسان کا وہ نفس جو اسے بدی کا حکم دیتا ہے اس لیے ایک ظاہر بات ہے پیٹ کھانے کو مانتا ہے اسے اس سے غرض نہیں کہ حلال ہے یا حرام ہے چٹخارہ جو ہے وہ تو اپنی تسکیم چاہتا ہے اسے اس سے بحث نہیں کہ کوئی چیز جائز ہے یا ناجائز ہے شہوت کا جذبہ جب مرنگیختہ ہوتا ہے تو اسے تو اپنی تسکیم چاہیے سیکشول گریٹیفیکیشن جسے آپ کہتے ہیں سینشول گریٹیفیکیشن اسے اس سے بحث نہیں کہ جائز راستہ ہے یا ناجائز راستہ ہے لہذا وہ حد اعتدال سے تجاوز کرے گا صحیح راستے سے ہٹے گا دوسرا لیول وہ کہتا ہے ایگو ہے تیسرا وہ سپر ایگو کہتا ہے اگرچہ قرآن مجید میں اس کے لئے تین علیدہ استلاحات استعمال کی نفس قلب اور روح تین سپر ایگو اصل میں روح ہے لیکن وہ نہیں سمجھ پایا اس کو اس کی دیفنیشن جو ہے سپر ایگو کی وہ بڑی مختلف ہے لیکن یہ میرا اس وقت کا موضوع نہیں ہے اس میں میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ نکت نائز کرے کہ یہ انسان کے اندر دو پہلو ہیں جن میں کشاکش ہے ایمان مجھے روکے ہیں تو کھینچے ہیں مجھے کفر کعبہ میرے پیچھے ہیں کلیسہ میرے آگے ہیں ہر انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ ہے اب اس میں ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ اگر کوئی شخص باہمت ہے دنیا میں کوئی بڑا کام کرنا چاہتا ہے ایک تو یہ کہ عام آدمی ہے ہیوانوں کی سطح پر بس اپنی مختقابیں پورے کیے اور زندگی مسل کرنی بٹا دی جس کو میں کہا کرتا ہوں کہ زندگی اس نے نہیں بٹائی زندگی نے اسے بٹایا ہے زندگی نے اسے گزارا ہے اس نے زندگی نہیں گزاری زندگی تو وہ شخص گزارتا ہے جو اپنا کوئی حدف معین کرتا ہے کوئی آئیڈیل کوئی آدرش کوئی نصب العین وہ اس کی زندگی میں ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے بھاگ دوڑ کرتا ہے اس کے حصول کی کوشش کرتا ہے اب جو شخص بھی اپنے سامنے کوئی حدف رکھے گا مقصد رکھے گا آدرش رکھے گا اسے جو کام کرنا ہے اس میں اسے یقیناً اپنے نفسانی تقاضوں کو مارنا پڑے گا دبانا پڑے گا ساری رات سوئیں گے اگر پاؤں پھیلا کر تو زندگی میں کہاں اونچا مقام حاصل کریں گے آپ انگریزی میں بھی محاورہ جانتے ہیں برننگ مد نائٹ آئل مد نائٹ لیم ساری رات آدھی رات جاگ کر کام کرتے ہیں تو بھی تو یہ کہ جو حضرت علی نے بھی کہا ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ میں گوتی سمندر کی تیمے سے نکال کر لاؤں تو اسے ظاہر بات ہے کہ اسے سمندر میں گوتا لگانا پڑے گا اسی طریقے سے جو زندگی میں اونچا مقام چاہتا ہے اسے راتوں کو جاگنا پڑے گا بغیر محنت اور کوشش کے اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ کوئی اونچا مقام حاصل ہو جائے تو وشفل تھنکنگ میں وہ اپنی زندگی ضائع کر بیٹھتا ہے کوئی اونچا مقام حاصل نہیں کر سکتا گویا کہ کوئی بھی صاحب حمت آدمی دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتا جب تک کہ اپنے حیوانی تقاضوں کو ذرا دبائے نہ قابو میں نہ رکھے اپنے کنٹرول میں نہ رکھے اس کے لئے لفظ ہے سلف کنٹرول ضبط نفس یعنی ہمارے اندر جو ہماری خودی ہے معنوی شخصیت ہے میں اس وقت ایگو اور سوپر ایگو ان دونوں کو جمع کر کے نفس استعمال کر رہا انا یہ جو ہماری انا ہے میں یہ میں جو ہے یقینا میرے اس حیوانی وجود سے علیدہ شہ ہے جب میں کہتا ہوں میرا جسم تو وہ میں کون ہے جس کا کہ یہ جسم ہے وہ میں کوئی علیدہ شہ ہے نہ اس سے میری آنکھ میرے کان میرا سر میرے پاؤ میرا ہاتھ میری ٹانگیں یہ سب کچھ تو ہوئی میرا جسم میرا وجود میں کون ہے وہ انا ہے وہ خودی ہے وہ ایگو ہے وہ سلف ہے تو یہ جو خودی ہے یہ جو سلف ہے یہ جو انا ہے یہ جو ایگو ہے یہ اگر اتنا قوی نہیں ہے کہ وہ اپنے حیوانی تقاضوں کو کنٹرول میں رکھ سکے تو پھر زندگی میں کوئی بڑا کام وہ نہیں کر سکتا پھر زندگی اسے گزار جائے گی وہ زندگی بسر نہیں کرے گا تو گویا کہ ضبط نفس ہر صاحب حمت اور کسی بھی صاحب مقصد انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے نفس کو کنٹرول کریں اب ظاہر ہے اس کے لیے یہی کرنا پڑے گا تاکہ ہم اپنے آپ کو خوگر بنائیں بھوک کا پیاس کا سختیوں کا رات کو جاگنے کا مشکتیں جھیلنے کا خوگر بنائیں تو روزہ گویا کے بالکل واضح طور پر سامنے بات آگئی اور یہ سب سب سے اونچا لیول سمجھ لیجئے جس کو ہم کہیں گے رائٹنگ آنڈی وال جیسے پانی زمین پر ہمیں بہتا ہوا دریا کے نظر آ رہا ہے سرفس وارٹر یہ گویا کہ اس کے مطابق سلف کنٹرول ضبط نفس کی ایک مشکت ہے روزہ بھوکا رہنا پیاسا رہنا تاکہ ہماری خودی ہماری انا ہمارا سلف ہماری ایگو وہ ہمارے انڈ اور لیمیڈو پر ہیوانی تقاضوں پر ان کے اوپر پوری طرح قابل یافتہ ہو اب اس کی مثال یوں سمجھ لیے کہ جیسے گھوڑا اور اس پر سوار یہ ہماری خودی یا انا یا سلف جو ہے یہ سوار ہے اور ہمارا یہ جسم گھوڑا ہے اب اگر گھوڑا جو ہے سرکش ہے اور موزور ہے اور سوار کے قابو میں نہیں ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ سوار کی زندگی اس کے رحم و کرم پر ہے جہاں چاہے گا پٹک دے گا جہاں چاہے گا نکل جائے گا لیکن اگر سوار جو ہے وہ طاقتور ہے مصبوط ہے گھوڑے کے اوپر اس نے قابو کیا ہوا ہے اس کی جونوں دونوں رانے جو ہیں وہ بھی گھوڑے کو محسوس ہو رہی ہے کہ میری پسلیوں کے اندر پوری قوت کے ساتھ نسی ہوئی ہیں لہذا وہ گھوڑا جو ہے اب حکم مان رہا ہے اپنے سوار کا تو اب یہ کہ انسان جو ہے اس سواری کے ذریعے سے اپنا جو بھی مقصد ہے جو منزل ہے وہاں تک پہنچ جائے گا تو ہماری انا یا خودی یا سلف یہ ایگو یہ ہمارا وہ سوار ہے جو ہمارے اس حیوانی وجود کے گھوڑے پر برکب برسوار ہے اگر تو یہ خودی مضموط ہے دوانہ ہے طاقتور ہے کنٹرول میں ہے تو یہ جو جسم ہے یہ حیوان جو ہے یہ گویا کہ اب اس کے تابع ہو گیا اور وہ اپنے مقصدی زندگی کے حصول کے لیے اس کو استعمال کرے گا اور اگر یہ کمزور ہے اس کی انا یا خودی تو پھر تو وہ زندگی جو ہے اور اس کے حیوانی تقاضے اسے جس طرح چاہیں گے استعمال کر دیں گے تو پہلی بات ہوئی کہ یہ ضبط نفس ہے اور ایک بات یہاں پر تھوڑی سی اور واضح کر دوں اسلام نے سیلف انیہیلیشن کی اجازت نہیں دی ہے سیلف کنٹرول کی اجازت دی ہے یہ جو راہبانہ تصورات رہے ہیں دنیا کے مذاہب کی جو تاریخ ہے اس میں تو سیلف انیہیلیشن ہے اس نفس کو کچل دو کچل دو جیسی جیسی تپسیائیں ہندو یوگی کرتے رہے ہیں یا جیسی جیسی ریاست رہبان جو ہوتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی راہب اگر آپ history of christian monasticism پڑھیں گے تو واقعے روم ٹکھڑے ہو جاتے ہیں کہ کتنی تپسیائیں اور کتنی ریاضتیں سخت ملوک کرتے تھے لیکن یہ اسلام میں نہیں ہے لا رہبانیتہ فی الاسلام اسلام نے تو کہا یہ تمہارا وجود تمہارا گھوڑا اسے استعمال کرو بس تمہارا کنٹرول اس پر ہونا چاہیے تم اس کے تابع نہ ہو جاؤ یہ تمہارے تابع رہے یہاں تک کہ حضور نے حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ایک حدیث بھی ہمیں آج پڑھنی ہے حضرت عمر بن العاص جو ہیں وہ تو بڑے سیاستدان اور جرنیل وہ تو اور طرح کے انسان تھے مزاجی اعتبار سے اور یہ جو ان کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عمر بن العاص یہ انتہائی زاہد و عابد انتہائی زاہد ہر روز روزہ اور پوری پوری رات کھڑے ہیں نوافل پڑھ رہے ہیں تو حضور کو جب معلوم ہوا بلایا اے عبداللہ مجھے تو یہ خبر دی گئی ہے کہ تم ساری رات کھڑے رہتے ہو نماز پڑھتے ہو نہ تمہارا سروکار اپنے گھر والوں سے نہ بیوی سے کوئی تعلق ہے نہ کسی اور سے ہے اور پورے ہر روز روزہ رکھتے ہو اور انہوں نے ارس کیا بلا یا رسول اللہ حضور یہ ایسا تو ہے کیسے انکار کرتے ہیں ربائے لا تفعل ہر دز مت ایسا کرو فَإِنَّ لَيْنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقَّن ذرا یہ اس حدیث کے لئے الفاظ کو نوٹ تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے اس نفس کو کچلنا نہیں ہے اس کو کل نہیں کرنا ہے سیلف اینی ہیلیشن نہیں ہے اس کا بھی حق ہے تمہارا حق ہے کہ تم اپنے نفس کو تغذیہ بھی فراہم کرو تقویت بھی دو اس کے تقاضے پورے کرو اس کے لئے مناسب وقفہ آرام کا بھی رکھو یہ نفس کے بھی حقوق ہیں وَإِنَّ لَيْنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقَّن وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقَّن وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقَّن تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے تمہارے جو بھی آنے والے ملنے والے ہیں وزیٹرز ہیں سیارت کرنے والے ان کا بھی تم پر حق ہے تو سب کا حق ادا کرنا ہے تو اس نفس کا بھی حق تو ادا کرنا ہے لیکن اسے کنٹرول میں رکھنا ہے تو پہلی بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ سوم ایس سچ ابھی رمضان کا ہم نے کوئی تذکرہ نہیں کیا یہ سوم جو ہے کھانا پینا کچھ عرصے کے لیے روکنا کچھ اور اپنی خواہشات پر قدل لگانا یہ گویا کہ ایک ایکسرسائز کے طور پر سامنے آئی سیلف کنٹرول کے لیے لیکن اس سے اگلا مرحلہ آتا ہے اگر یہ ایکسرسائز میں نے خود معین کی ہوتی تو اس کا مسئلہ کچھ اور ہوتا لیکن چونکہ یہ ایکسرسائز جس کا نام سوم ہے یہ اللہ نے فرض کی ہے گویا کہ اگر میں کچھ نہیں کھا رہا ہوں تو اس لیے نہیں کھا رہا کہ اللہ کو اس کا کھانا اس وقت پسند نہیں ہے میں اگر نہیں پی رہا ہوں تو اس لیے نہیں پی رہا کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے میری منکوہ بیوی موجود ہے لیکن میں اگر اس سے اس وقت ہم بستر نہیں ہو رہا تو اس لیے نہیں ہو رہا کہ میرے رب کا حکم نہیں ہے گویا کہ اب یہاں کیا معاملہ ہوا کہ خودی کو مضبوط کرو لیکن پھر اسے خدا کے سامنے جھکا دو یہ جب انسان کی خودی مضبوط ہو پہلا مرالہ تو یہ ہے اگر آپ کی خودی مضبوط نہیں ہے اور یاک نامد و یاک نستعین اندر سے نفس کہہ رہا ہے کہتے رہو تم یاک نامد و یاک نستعین میں تو نہیں مانتا حکم تم جھک بھی گئے ہیں اور حکومیں تمہارا جسم تو جھکا ہے تمہاری معنوی شخصیت تو اکڑی ہوئی کھڑی ہے وہ جھکنے کو تیاری نہیں وہ جو کہتے ہیں مولانا روم کہ نفس ماہ ہم کم طرح فیران نیست لیکن ارہ آن ایرہ آن نیست میرا نفس بھی فیران سے کوئی کم تو نہیں ہے فیران نے کہا تھا علیہ السلی ملک و مصر کیا مصر کی مادشاہی میری نہیں ہے وہاں ذہی الانہار و تجریم انتہتی اور یہ سارا ایریگیشن سسٹم میرے کنٹرول میں جس کو چاہوں پانی دوں جس کو چاہوں روک دوں اسی طرح میرا جسم کہتا ہے میرے اندر کا نفس کہتا ہے یہ میرا وجود ہے اس میں میرا حکم چلے گا میں نے جانتا کیا حلال کیا حرام کون خدا کیا اس کے آقام تو یہ جو نفس کہتا ہے نفس ماہ ہم کم طرح فیران نیست لیکن ارہ آن ایرہ آن نیست چونکہ فیران کے پاس لاہ و لشکر بھی تھا اس نے دنکے کی چونڈ بھی کہہ دیا انا ربکم العالی میرے پاس لاہ و لشکر نہیں ہے میں کہہ تو کچھ نہیں سکتا لیکن میرا نفس اندر سے یہی کہتا ہے کہ یہ میری اقلیم ہے یہ میری سلطنت ہے اس پر میری مرضی چلے گی اس حوالے سے جب تک کہ انسان کی خودی جو ہے تابو یافتہ نہیں ہے اپنے وجود پر اس وقت تک اس کا یہ کہنا ایا کا نابد و ایا کا نصب بیمانی ہے اس کا کوئی مفہوم ہی نہیں میں اس کی مثال یہ دیا کرتا ہوں کہ فرض کیجئے شہنشاہ اکبر کا دور ہے یا شاہ جہان کا یا جہانگیر کا اور کوئی ہندو راجہ کہی کا تھا اس سے پہلے باغی تھا اب وہ حاضر ہوا ہے سر اطاعت خم کرنے کے لیے تو اس کا یہ فیل اسی محنبہ مانی ہے جب اس کی اپنی حکومت اس ریاست میں قائم ہے اگر معلوم ہو کہ وہ تو وہاں بغاوت ہو چکی وہاں تو کسی اور کی حکومت ہے اب یہ آیا ہے اطاعت قبول کرنے کے لیے تو اس کا آنب بیمانی ہے بلکل یہی ہے مارا جب میرا اپنے وجود پر کنٹرول ہی نہیں تو میں کسی شہش ہے کو اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اسلم تو وجہی لیک اللہمہ انی وجہ تو وجہی لیک وہ اسلم تو نفسی لیک اے اللہ میں نے اپنے نفس کو تیرے سامنے جھکا دیا ہے تیرے سامنے سرنگو کر دیا ہے وہ نفس تو میرا کہنا مانی نہیں رہا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ خود ہی اتنی طاقتور ہو کہ وہ اپنے وجود کے اوپر حکمران ہو پھر وہ اپنی پوری شخصیت کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکے جب یہ مضبوط اور توانہ خدا کے سامنے اپنے آپ کو گرا دیتی ہے بچھا دیتی ہے اس کا نام تقوی ہے اللہ کا تقوی وہ کیفیت نفس کی جس میں ایک یوں سمجھ یہ وہ شخصیت جو سپلٹ نہیں ہے جو کہ اورگینک ہول کی حیثیت سے یہ ایک شخصیت ہے اور اس کے اندر اس کی خودی جو ہے حاکم اور حکمران ہے وہ خودی اب اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سردگوں کر رہی ہے اور اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے اے اللہ یہ رات کی دعا ہے جب حضورت ہوتے ہوئے دعا جب آپ تو اپنا رخ کر لیتے تھے کعبے کی طرف دانے ہاتھ کروٹ لے کر بڑی پیاری دعا ہے لیکن یہ ساری چیزیں بامانی اس وقت ہوگی جب آپ کی خودی اتنی طاقتور ہے کہ اپنے وجود پر حکمران ہے تو گویا کہ ضبط نفس لیکن اس سے آگے بڑھ کر ضبط نفس کے ساتھ اللہ کی اطاعت اور اس کا تقویٰ جرحضر حقیقت یہ ہے گرز و غایت اس ریاضت یا عبادت اس حوم کی موسیقی موسیقی